ریشنل تنکر رہے ہیں جی ریشنل تنکر جی بولیں یہ تو ہو گئی تھی نا شاید ان سے بات اچھا وہ ریشنل ہیکر تھے وہ ریشنل ہیکر تھے ہاں سر نمستے نمستے سر نمستے سر آواز ٹھیک آ رہی ہے ہاں سر ٹھیک آ رہی ہے سر ہاں ہاں سر آ رہی ہے بولی ہمیں تیواری کی مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا میں آپ کا ایک پیچھے ایک سٹریم دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ کسی سے پوچھ رہے تھے کہ گروہ نانجی پانی میں چلے گئے تھے کیسے چلے گئے تھے یہ انفرمیشن آپ نے کہاں سے لی مطلب یہ آپ نے کہاں سے لی یہ میں نے کہیں پڑھا تھا حالکہ یہ کہانی بھی میں اس کو سچ نہیں مانتا کیوں میں کوئی ایسا لگتا ہے کہ جو نہیں مجھے ایک چیز آپ نہیں 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 میں آپ ایک بہت بہت انٹیلیجنٹ باتیں کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ بات کیسے کر دی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اگر گروہ نانجی چلے گئے تھے یہ میری بات سنیے اگر وہ چلے گئے تھے تو باقی کے نو گروہ نے اس کا کئی پہ ذکر کیا ہاں نہیں گروہ گران صاحب میں یہ لکھا ہوا ہے گروہ گران صاحب میں یہ لکھا ہوا ہے آپ مجھے بتائیے آپ میری بات کو سنیں گے آپ اپنی بات کرنے آئے ہاں جی بولی آپ بولی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہوگا ہاں یہ میں نے کہیں پڑھا تھا شاید یہ کہانی پرچلید بھی ہے اور میں نہیں مانتا کہ کسی سکھ کتاب میں اس بات کا ذکر بھی ہے یہ اوٹنی اس دن اپنے آپ کو ایک سکھ کے جیسے وہ کر رہا تھا وہ شاید اوٹنی ہے وہ یہ بار بار بول رہا تھا کہ میں سکھ ہوں اس لئے میں نے اس کو یہ کہانی کو بتا دیا اب آپ سمجھے بات کو سر ہاں میں سمجھ گیا آپ کی بات سمجھ گیا جبکہ میں تھوڑا سا آپ کو آپ کے ڈاؤٹس کلیر کر دیتا ہوں دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بودھزم کو ختم کیا برامانس نے اسی طریقے سے ان کا جو نیکس ٹارگٹ ہے وہ گروہ نانا کی فیلوسٹی کو ختم کرنا ہے تو اس کو ختم کرنا ہے گروہ گران صاحب میں تو ان کو کچھ ملتا نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں فیک سٹوریز آپ سنوے ہیں مجھے ہاں 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 سن رہا وہ کیا کرتے ہیں وہ کچھ فیک سٹوریز فیلا دیتے ہیں کچھ فیک سٹوریز فیلا دیتے ہیں اب برڈیش پیریاد میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ناٹک لکھا بچیتر ناٹک بچیتر ناٹک کی آج کل انہوں نے ڈراما شروع کر دیا ہے اس کا نام بدل کے رکھ دیا ہے دسان گران اور اس کا یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بریٹش پیریٹ میں یہ کر رہے ہیں کہ یہ نا آپ کے جو دسوے گروہ گروہ کوبین سنگھ انہوں نے لکھا تھا لیکن انہوں نے کسی کو پتایا نہیں وہ کسی کو دے گئے تھے وہ اب ہمیں پرکٹ ہو گیا تو یہ فیک سٹوریز برہمنز کرتے ہیں جسے آپ ساتھ سمجھ رہے تھے کیونکہ انہیں وہاں تو ملتا نہیں میں اس کو بلکل بھی ساتھ نہیں سمجھتا ہوں اور ایکچولی میں سکھیزم کے بارے میں مجھے زیادہ پتا نہیں ہے سکھیزم کے بارے میں میں سمجھ گیا تھا آپ کی بات یہ آپ کو نہیں پتا اسی لیے میں آپ کے ڈاؤٹس کیلئر کر رہا ہوں کہ اب گروہ گرن صاحب کے اندر ان کو کچھ بھی غلط نہیں ملتا تو اب کیسے کریں جیسے انہوں نے بودھ کو وشنو کا افتار بنا دیا تو وہ ان کو بھی افتار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ الگ الگ سٹوریز ہے اب وہ سٹوریز جو ہوتی ہیں اب یہ بریٹش پیریٹ میں آئی ہیں کبھی وہ سٹوریز ہے کبھی کوش ہو گیا میں دلت ہوں لیکن میں سکھ گروز کو مانتا ہوں تو مجھے آپ کی وہ بات تھوڑی بڑی عجیب لگی ہو کہ میں نے آج تک آپ سے غلط نہیں سنا نہیں مگر میں کوئی نہیں سمجھنا رہے نہیں میرے کو یہ بات تھوڑی یہ عجیب لگ رہی ہے کہ اگر آپ کو معلوم تھا کہ وہ بات ایک کالپنیک ہے یا کسی گرانت میں لکھی ہوئی ہے تو وہ بات آپ کو اتنی کیوں چوب گئی سر چوبی اس لیے کہ آپ سے میں نے کبھی بھی کچھ غلط نہیں سنا آپ نے تھوڑی دیروگیٹری لینگویج بھی یوز کر دی کیا اگر آپ کو دھیان ہو تو کیا کیا دیروگیٹری وہ چلا گیا وہ چلا گیا پانی میں چلا گیا گروہ نانک تو اس نے دن بعد نکلا آپ کو آپ نے آج ہاں میں بالکل ایسے ہی لینگویج یوز کر رہا ہوں سر وہ اس لیے کیونکہ آج آپ نے دیکھا ایک مٹ سنیے نا میری بات سنیے نا آج آپ نے دیکھا ہی میں نے شیو پاروتی رام سیتا ان کے بارے میں کیا کیا کہا تو جب میں یہ بول رہا تھا سر تب آپ کو نہیں لگا آج آپ میرے سے ابھی آگے کیوں نہیں پوچھے کیا رام سیتا اور ان کے بارے میں آپ ایسے کیوں بولیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کالپنک دیوی دیوتا ہے کوئی کوئی مہا پرش ہے اب امیٹکر جی کے بارے میں آپ غلط بولیں تو وہ مجھے لگے گا کہ اس آدمی نے کیا غلط کیا زندگی میں اسی طرح سے گروہ نانک دیو جی نے کیا غلط کیا امیٹکر جی کے بارے میں اگر آپ کو کوئی آلوچنا کرنی ہے صحیح آلوچنا کرنی ہے مطلب گالی نہیں دینے تو آپ دے سکتے مطلب اگر آپ کو گالی نہیں دینے تو آلوچنا کر سکتے آپ ڈیروگیٹری لینگویج تو یوز نہیں کریں گے گروہ نانک دیو کے لیے اگر بول دیا تو وہ آپ کو اچھا نہیں مجھے برا نہیں لگا چلی مجھے برا نہیں لگا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا سر تھوڑا سانا طولرنس بڑھائیے تھوڑا طولرنس بڑھائیے آپ مجھے ایسا سمجھ لی گئے کہ آپ کو اگر کچھ شاید نولیج ہے آپ کو اس بارے میں شاید کم ہو تو میں وہ آپ کے ڈاؤٹس کلیر کر دوں آپ بالکل میرے ڈاؤٹ آپ نے جیسے ہی کلیر کیا تو میں نے بولا کہ نہیں آپ نے جیسے ہی میرے ڈاؤٹ کو کلیر کیا میں نے آپ کو بولا کہ بھائی میرے کو زیادہ اس بارے میں پتا نہیں ہے مگر اتنا آپ یہاں تک بھی آپ کو یہ لگ گیا کہ وہ نکل گیا باہر چلا گیا مطلب یہ میں نے بول دیا تو آپ کو اتنا بورا لگ گیا سر تو پھر ایسے تو یہ دھارمی بھاؤنا ہے آہد کر نہیں تو کام ہے سر ہمارا ہمارا تو کام ہے سر دھارمی بھاؤنا ہے آہد کریں نہیں نہیں آپ دوسری سنس میں لے رہے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ مجھے ایسا لگا آپ اتنی ودوانوں بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا رہا گرنانک دیو جی کے بارے میں آج تک میں نے پرسنلی شاید کبھی بات نہیں کری ہے زیادہ ہے نا کیونکہ میں ان کو یہ مانتا ہوں کہ وہ ایک مہا پوروش ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس بات کو آپ نے میرے کو کبھی آلوچنا کرتے بھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن سر اگر کوئی مجھے آکے یہ بولے گا اگر مجھے کوئی آکے یہ بولے گا کہ آپ ایسا کروگے تو میری دھارمک بھاونائیں آہت ہوں گی تو میں گرنانک دیو کی آلوچنا کرنا چالوں کر دوں نہیں میں نے تو آپ سے کہا ہی نہیں میں نے آپ سے صرف یہ بولا کہ ہو سکتا ہے آپ کی knowledge میں کمی ہو تو میں مان گیا ہوں کہ میں کہ میں کہ سکھ دھرم میں دھرم گرنث میں شاید میں کہانی نہیں سنی لیکن آپ کو اگر یہ بات میری بوری لگی نا شاید اگر آپ گرنانک دیو جی کا سممان کرتے ہیں گرنانک دیو جی کا سممان نہ میرے سممان کرنے نہ کرنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا اگر وہ مہا پوروش ہیں تو وہ مہا پوروش رہیں گے چاہے میں ان کے بارے میں کچھ بھی بول دوں بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کی تھوڑی knowledge میں کم ہی ہوتی ہے اس کو اس کے بارے میں برام چھوڑی یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں انہی کے اوپر ہم پیل دیں آج کے جو سکھ ہے نا وہ جو کر رہے ہیں اس کو برام پیل پیل نا ٹھیک نہی ہے آج کے سکھ کو کم سے آہت ہوتی ہیں لوگوں کو مارا گیا ہے ٹھیک ہے میں اس بات کو بھی گرنانک دیو جی کی جو مول فیلوسفی ہے اس سے غلط مانتا ہوں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ بات ہے سر میری جو شکایت ہے وہ یہ والی سر میں جتنا گرنانک دیو جی کے بارے میں چلے جاتا تو وہ ایک شبد نہیں بولتے لیکن آج کے سکھ جو ہیں دھارمک بھاونا ان کی آہت ہو رہی ہیں تو ان کا جو tolerance level تھا وہ آج کے سکھوں میں یہ tolerance level نہیں دکھائی دیتا میری شکایت گرنانک دیو جی سے نہیں ہے میری شکایت آج کے سکھوں سے سر سکھوں ہر ہفتے پڑھا جاتا سر ایک بات بتائی ہر ہفتے اگر پھاڑ بھی دیا جائے مان لیجی تو کیا فرق پڑتا ہے سر اس سے عورت اور کسی فرق ہوتا ہے ایک بات آپ میں کو بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے بول سر گرنانک دیو جی جو بھی تیچنگ تھی جو بھی انہوں نے سکھایا جو بھی انہوں نے کام کیا وہ کتاب کا مہتاج ہے دیکھیں وہ فیلوسفی ہے سر ہم ان کے بارے میں بات سر ان کی فیلوسفی تو ٹھیک ہے نا سر کتابی تو ہے نا سر پرنٹ ہوتی ہے چھپتی یہ کتابی تو ہے اور ایک چیز کا گوھر کر یہ ہم گر نانک دیو جی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو تیرا پہ آکے اٹک گئے تھے نا اور لوگوں کو انہوں نے اپنا سمان کو دینا چالو کر دیا تھا سب تیرا ہے سب تیرا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں تو جب ہم آج کے 60% یا 75% کو خود نہیں معلوم کی گرون آنک جی کی فیلوسفی کیا ہے انہیں یہ نہیں معلوم کی caste اگنس ہے اس ہی لیے بنایا گیا تھا وہ خود اپنی caste لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ تھے اس میں غلط کون ہے دوسری بات یہ کسی کتاب کے لیے کسی آدمی کو مارا جانا کسی ایک جیون کو لینا سر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جو گرنان پیچھے 12 کے بعد جب تیرا آیا تو جب وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیا ان کے پاس جو جو تھا ان کے اندر کی جو دیا بھا ہو سر اگر آج وہ ہوتے تو جو سکھ لوگ ان کے نام پہ کسی دوسرے کو مارے ہیں کسی ایک انسان کو مارے ہیں وہ تو انسانیت سکھا کر گئے ہیں لیکن سکھا کر گئے ہیں لیکن آپ اس کو دوسرا ان کا بھی سمجھ سمجھ کی کوشش کی جی وہ کہ رہے ہیں کہ ہر ہفتے انہوں نے 2014 سے ہمیں دکھی کر رکھا ہے ہر ہفتے ایسے کر رہے ہیں ہم ایک بار کر کے دیش کانون کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے 1984 genocide میں ابھی تک justice مل گیا سکھوں کو آپ کانون کی بات مانتا ہو نا تو ملنا چاہیے justice سر میں کہ سب بول رہا ہوں ملنا چاہیے justice سر آپ بتا رہے کانون نہیں لیں گے ابھی ہمار پاس بہت لمبی لائن ہے لوگوں کو اتنا بھروسہ ہے گردوارے میں پیسہ دوگے تو یہ لوگ لے جا کے کھانا کھلیں گے ایسا جو سکھ دھرم ہے جو انسانیت کے لئے کام کرتا ہے جو جسی جگہ میں سر جو سارے لوگوں کے لئے کھولا ہوا ہے وہاں ایک گریب آدمی بھی جائے گا بھوکا پیٹ واپس نہیں آئے گا وہاں پہ کسی آدمی کو مارا جاتا ہے آپ میرے کو یہ بتاؤ کیا یہ سکھ ہیزم جو آج فالو ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے آج پھر آپ مجھے ایک بات بتائیے جو گرگو بین سنگھ نے خاص سپند کی سکھ نہیں کر رہی سنگ کر رہی سنگ سنگ آدمی کسی آدمی کو ظلم ہی کر رہا تھا کسی بے گناہ کو تھوڑنا مارا کس کیوں پر ظلم کر رہا تھا کیا جسٹیفائی کر رہے ہیں اب آپ اصلی چہرہ سامنے آرہ ریسنل تنکر جی اب بہت دیر سے میں آپ ریسنل تنکر لکھے ہو میں ریسنل تنکر آپ کو سمجھ رہا تھا لیکن اب آپ نے اپنی اصلیت دکھا دی وہ کیا جلم کر رہا تھا بتائیں ایک اور چیز ایسا ہے اچھا میں بتاتا ہوں سب سے پہلے برگاڑی بتا ہے برگاڑی نام سنا اپنے پنجاب میں برگاڑی کے اندر وہ سنتے جائیے سب سے پہلے جب ان کی گروگران صحیح فار بھی جاتی تھی تو انہوں نے برگاڑی کے اندر ایک مورچہ لگایا وہاں پہ پیس اس کے بعد ان کو آج تک جسٹس نہیں ملا ان کے اتنے لوگوں کو بہاں کیوں لے جا رہے ہیں آپ سمجھ نہیں وہ کتنا پرانا چل رہا ہے آپ پہلے اس کے بیک گراؤن کو سمجھ نہ پڑے گا آپ سوچ رہے کہ اچانک سے کچھ ہوا اچانک نہیں ہوا وہ بہت پرانا چلا آرہا ہے ان کو دکھی کا رکھا تھا اس بات سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس لئے کرا شاید اس سے آگے سے کوئی پیڑ آدمی ایسا کرنے سے ڈرے گا رکھ یہ رکھ اگر گرو نانک صاحب ہوتے تو کیا وہ دیموکریسی کی خلاف جاتے وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں بھئی یہ بتاؤ کیا دیس میں کانسٹیٹیوشن نہیں کیا اپنے کوٹ سے آپ کو نیا نہیں ملتا اگر کوئی غلط کر رہا تھا تو آپ کو مل گیا اگر کو مل رہا ہو تو آپ بتا دیجئے اگر ان کو مل گیا ہو سکر سکتے نا آپ اس کے لئے پروٹیسٹ کر دی وہ برگاڑی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو فائر کر دی اٹھا کے آپ بتا دی جی ان کو کیا کر رہی چیئے تا آپ مجھے بتا دی برگاڑی 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 جواب دے دیا اب آپ میرے کو بتاؤ اس آدمی نے کیا کرا تھا ایسا جو اس کو ہاتھ کو کٹ کے اس کو مارا گیا یہ سمجھاؤ آپ میرے کو صرف ایک کتاب تھی صرف ایک کتاب بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں برگاڑی پینایا جاتا ہے اس انسان کو یار یہ پرسنل ڈیسیجن ہو گیا کیا بات کر رہا یہ آپ چاہا رہے ہو کہ میں یہ کر ہوں اب مجھے نہیں دیکھ نا میں نے آپ کو سروپا بنایا میں نے اس کو بتایا کہ ایسا ہوا ہے میں اس کو جس کیا برگاڑی بھی بتا دیا کہ یہ جو گرگران صاحب کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ بہت پہلے سے چلا رہا رہا اور ہر ہفتے ترسل میں ہو جو بہت انٹولرنس ہے بہت انٹولرنس ہے یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں سر آپ نوٹیس کر رہے ہیں آپ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں ابھی میں نہیں دے رہا جسٹیفیکیشن میں نے صرف سائکولوجی بتایا اس کی میں نے نہیں کہا اس نے ٹھیک کیا اور اس کے ساتھ میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ اس کا جواب نہیں نہیں آپ کے مسلمانوں میں کیا رہے ہیں آپ کے مسلمانوں میں کیا رہے ہیں ابھی تک ہندو آگے تو ایسا بات نہیں کر ہم سے جن پہ پیل رہے ہو آپ سب چیز کو نہیں نہیں سب سے پہلی بات آپ نے بولا کہ آپ میں اور مسلمانوں میں 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 جاتا ہوں مانتا ہوں گروہ نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کے آسان موت بھی نہیں یہ تو گاؤں کے لوگوں نے اس کا سواگت کیا ہے تو سکھوں کا انٹالرنس وہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اور اس میں یہ بولنا کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا رہا ہے اسلاموفوبیا نام کا نکال دیا گیا چلیے آپ ٹھیک تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ میرے کو ان کی کہانی نہیں پتا ہو لیکن ان کا سار میرے کو ضرور پتا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ انسانیت کی بات کرتے تھے اور آپ لوگ جو بات کر رہے ہو آپ لوگوں کے آج کے جو سکھ ہیں جو بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی فیلوسفی خلاف ہے یہ آدمی خود ایک دلیت تھا نا دلیت ہے اور آپ آب آکے لور کاسٹ ہے آپ دلیت ہو کیا سر رام گڑی ہیں آپ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں میں گرنانک دیو جی کی طرف سے بات کرے جارہوں میں آپ سے تفس بولے جارہوں آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے کیا آپ دلیت ہیں آپ نے آکے مطلب آپ انڈیا میں بھی نہیں رہتے ہیں شاید ڈالیت نہیں ہوتا یہ آدمی جس کو مارا گیا تھا نا یہ ڈالیت ہاں تو سر میں گرنانک دیو جی جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں سر یہ گون بات ہے نا ہاں مگر میں ان کی فیلوسفی کو جانتا ہوں ان کی فیلوسفی کی طرف سے میں بات کر رہا آج آپ نے کی میرے سے اگر آپ کر رہے ہوتے جیسے کہ میں نے کہا کہ میں جی دھارم پچھلے ایک سال پہلے کام کر رہا تھا میرے کو ایکچوال میں جب یہ ہوا تھا تو میرے کو بہت دکھ ہوا تھا بہی بہی اوپا یہ جنرل ڈائر کو کیوں پہنایا گیا تھا جلیہ بھالا ہاتھ جلیہ بھالا وہ کیوں پہنایا تھا گردوار ریفارم نہیں آپ جب آپ جب جنرل ڈائر کو سروپ نہیں جنرل ڈائر جنرل ڈائر سن تو رہنی ہو بات کو بولے جارے سن رہنی ہو گردوار آرہی ہے جو گردوار ریفارم جو گردوار ریفارم مویمنٹ ہوئی تھی جس میں یہ ساکہ ننکانا صاحب ہوا تھا وہ یہی تھی کہ گردوار مہنتوں سے گردوار کو ازاد کرایا جائے برامنوں نے گردوار پہ قبضے کر لیے تھے اور انہوں نے اس کو سروپا دیا تھا ان سے چھڑوائے تھے کہ انہوں نے جنرل روپا جو دے دیا انہوں نے گردوار سن لو پنجاب جو پروفیسر ہیں انہوں نے یہ چیز بتائی تھی جب بچے ہوئے لوگ تھے جس میں سے بھارتی لوٹے تھے اس میں سے جو سکھ تھے اور جو سکھ اپر کاشٹ تھے تو ان کو انٹری ملی تھی جو سوان مندر ہے گولڈن ٹیمپل میں اور جو دلس سکھ تھے ان کو اس میں گھسنے نہیں دیا گیا تھا تو ان کا برود جتانے کے لیے انہوں نے اسی کے سامنے جو جلیہ والا باغ ہے اس میں انہوں نے اپنی پیسفل سوہ رکھی تھی اس کے برود کے لیے اور اس پر انہوں نے ہی بتایا کہ جو گولیاں چلوائی تھی یہ اپر کاشت سکھ نے چلوائی تھی ان پر اور اس کے بعد جنرل ڈائر کو اس میں سروفہ پینایا گیا تھا اور اگر یہ بات کو جھٹلاتے ہو تو آپ ترک طور پر یہ دیکھیں کوئی اپر کاشت سکھ نے بدلہ لیا کیا جنرل ڈائر اسی وجہ سے ہوئی کیا سوال ہے آپ کا سوال نہیں سمجھ سنائی نہیں اپنے سوال کیا تھا میرا سوال یہ تھا میں تو جواب دے دیا نا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو جنرل ڈائر ہے اس کو سروپا پہنائے گیا اور اسی نے جلیہ بالا باغ جو ہوا تھا وہ نہیں ہوا تھا تو جرور کوئی نہ کوئی اپرکاش سکھ والا جرور اس سے بدلہ لیتا لیکن بدلہ کس نے لیا نہیں ایک دل سکھ نے اودم سنگھ تو یہ جی خون کی نگی آپ کے لوگ کو مار ہو یہ نہیں ایک منہ آپ سوال نہیں سمجھ آپ گلت کہ پنجاب پنجاب اس ودحال کے آپ کے ہی ان کا میں نام بھول رہا ہوں میں نام یاد دلاؤں گا انہوں نے یہ بات بتائی اور وہ چیلنج بھی بھولا تھا میں آپ کو بتایا آپ سنتے کیوں نہیں میں نے سنا آج میں نے پہلی دفعہ یہ بات سن لی میں نہیں میری ناللیج ہے آپ سن لی جی گردواروں پہ مہنتو کا قبضہ تھا مہنتو نے جنرل ڈائر کو سر ایسی بات پہ نراز ہو کے گردوارہ ریفارم مومنٹ چلی تھی جس میں ساکہ ننکانا صاحب ہوا تھا جہاں مہنتو نے بڑے پچاس پرہین دو سو لوگوں سر یہ بتاؤ یہ جو آپ کے سامنے میں جن کی فوٹو دکھائی دے رہی ان کے بارے میں کیا کہنے ہے آپ کا فیلوسفی معلوم ہی نہیں ان کے بارے میں آپ کا کہنے بھئی ان پڑ لوگ ہیں ان کو نئی فیلوسفی کی سمجھ میں کیا کر سکتا ہوں بتا اچھا آپ میں کو بتاؤ سکھوں کے جو دس وے گرو تھے وہ کس کے خلاف لڑ رہے گرو چھتر لگاتے اس کو ایک بار بتائیے نا اگر وہاں پہ سر آپ نہ اپنے اندر میں سنیے سنیے میں یہ آپ سے کہہ رہو کہ سب نہیں کیا نا وہ کسی کتاب نہیں جب یہ پہنچا ہے وہاں پہ تو گاؤ میں اس کا سواغ سب کیا گیا تھا اور بھی اس پریس میں چھپتی ہے کسی کتاب کا آدھر سمبان جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اس کو دماغ سے نکال دیجئے یہ ہی سب سے بڑی ان کی teaching ہے اسی بات کو آگر آپ اصل معینے میں سکھ ہے تو مانوتہ کے لئے جو کام ہے اس کو کیجئے مانو زیادہ بڑا ہوتے کہ انسان کی جان زیادہ بڑی ہے گرو گران صاحب کو نا مطلب آپ یہ مت سوچی بھائی کہ کوئی دھارمی کتاب ہے یا اس لئے اتنی ڈیوائن ہے کیونکہ اس میں ان کے شبد ہیں یہ ایسی باتیں ضروری نہیں ہوتی سر وہ printing پریس میں چھپتی ہے کیوں مطلب میں نہیں مانتا سر کہ ٹیک نا چھئی یہ ماتھا بلکل اچھا سر ابھی ان کو دکھا جو پنجاب پنجاب ریشنل تنکر ایک منٹ رکھ جاؤ ریشنل تنکر ابھی ایک منٹ رکھ جاؤ میں آپ کو یہ نام بتا دے رہا ہوں جو پنجاب کے پروفیسر ہیں گرنام سنگھ مکات سر ہیں انہوں نے یہ چیز بات کی ہے تو آپ دیکھ سکتے گرنام سنگھ پروفیسر نے جو جلیہ والا باقی ریالیٹی بتائی ہے رکھ جائے رکھ جائے سنیے یہ جنوری تیز لیے بھولا یہ سنگھ رکھ جائے کہ سنسان کا پہلا حجد چودہ سو تارہ میں ختم یہ جنوری تیز لیے بھولا سنسان کا پہلا حجد انیس سو تارہ میں ختم ہوا اور انیس سو انی میں پنجاب کے اشوت لوگ جو بٹھ کہ وہ واپس آئے سو بجن صاحب محور کر رہے بہت بڑی بات کہ رہا ہوں ہے کہ انیس سو انی میں پنجاب کے اشوت لوگ مجھ بی چمار رف داس کے یہ لوگ واپس آئے انہوں نے سوچا کہ ہماری جان بچی ہے گرو کا دنواز کرنا چاہیے وہ لوگ اکٹے اکٹر درواز صاحب امرصر گئے دیکھ لے کر گئے مگر ان کو اندر جانے نہیں کیا گیا ان کا اپمان کیا گیا ان کو گالیاں دی گئے وہ واپس آئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کا اکٹ بلائیں گے اور ان کو بتائیں جلیا والے بات میں ان کی میٹنگ رکھی گئی اور اس میٹنگ میں جو بہنی چلی وہ جدہ دار عرور سنگھ کے کہنے پر چلی یہ آپ کو کسی کو سوچنا نہیں اس پر اور یہ بجاو کے ساتھ کی بیشی یہ بھی کبھی گار پر کر دیتے یہ کو پتا ہے مگر یہ پوری بتا نہیں بکتے اس لیے بتا رہا ہوں کہ انیس سو انی میں ایسا کٹ ہوا کہ ابراہ کے مہینے میں جو میٹنگ ہو رہی تھی اس پر خوری چلی وہ جتھے تار عرور سکھ کہنے پر چلی جو جتھے تار عرور سنگھ سمجید سنگھ مہان جو آئی پی ایس سبتہ نانت جب نوٹ کر جب گولی چلی ہزاروں لوگ مر گئے تب وہ جنرل دیکھ کو ترسہ عدربان سب لے جا گیا وہا جا کر اس کا سرمان کیا گیا اس کو شروع پا دیا گیا اس کو پارٹی دی گئی یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ پارلیا میٹ بے چکزیو سنجسو والدے ایک دسکشن میں بھی نوٹ کروائی ہی یہ نوٹ کروائی میں اس لئے کہا ہتنی بڑی انفرمیشن ہمارے لوگوں کو نہیں ہے کیونکہ یہاں بات چلی اور وہ پوری انفرمیشن آپ کو نہیں ملی تو مجھے لگا کہ مجھے پوری کی پوری سوزہ آپ کو چلائی گئی وہ اچھی جاتی لوگوں کے کہنے پر چلائی گئی اور اس کا روپ دی گئی وہ بات اصلی جو دی وہ پارلی امیٹ میں درج ہوئی ہے اور میں ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ اتنے مجھے اس تاریخ کو جسروں پارلی میں بنے یہ پارلی میں یہ بات کہی جی میں بہت 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 کہا جی سن لیا میں بولوں کیا تو جو میں نے بات کہی وہ ہی کہنا یہ بھی کیا ہے میں نے آپ سے کہا کہا کہ جو گردوارے تھے ان پر سب محنتوں نے قبضہ کر رکھا تھا تو وہ کہہ رہا کہ جو جتھے دار تھا جتھے دار وہ مطلب گردوارے کا پر بندہ کی تھا ن کی اسی نے کچھ اس کو سروپا دیا یا اس کو تھوڑا حلہ شیری بھی دی کہ تم کر دو تو اسی بات سے جو گردوارہ ریفا یار آپ دماغ اپنے ساتھ لے اپنا دماغ ساتھ لے کے آئے اپنا یا پھر گھر گھوٹی پہ گھوٹی بھائی بات بولتے ہمیشہ اپنی سٹریم پہ بہت صحیح بات بولتے گھوٹی بھائی 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 ہر آدمی ریشنل بنتا ہے دوسرے کے دھرم کے لیے جی بلکل جیسے اپنے پتے کے بات بولی اور کہاں سے کہاں بات لے جا رہا جسٹیفیکیشن دیکھئے آپ جسٹیفیکیشن کہ آرزاد جی آپ نے یہ ویڈیو اس لیے چلایا کہ جو سوران سکھ تھے یا جو ہائر کاسٹ تھے سکھ نے انہوں نے کروایا یہ بات کو سابت کر رہے کہ آپ نے ویڈیو چلایا تھا یہ کہاں لے جا رہے ہیں اس کو دیکھ یہ آپ نے جو مجھے سنایا میں آج تک نہیں سنا تو جگدیو سنگھ جتھے دار جگدیو سنگھ جسے بال نے یہ پارلیمنٹ میں ریکارڈ کر بائی تھی اور وہ چیز ایسی نہیں کہ آپ کو ایسی کوئی چیز پروفیسر ہیں گرنام سنگھ ان کا یوٹیوب پہ بھی ان کا مل جائے گرنام سنگھ ان کا نام ہے پنجاب کے پروفیسر انہوں نے جلیہ باگ کی ریالیٹی بتائی تھی اور کھلے مجھ سے جہاں آجار وں مطلب مطلب جو جلیہ مالا باگ تھا وہاں پہ سارے دلد بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساب سے وہاں پہ تو مسلم بھی تھے ہندو بھی تھے جلیہ مالا باگ میں کس چیز کی میٹنگ تھی آپ پہ سنگ پہ سنگ رہے سنگ پہ پہ سکھو میں سکھو میں سکھو زیادہ مطلب اگر میرے بھائی اگر میرے ساتھ کوئی جاتی دربیبار ہوتا ہے میرے ساتھ کوئی بھید باہ ہوتا ہے تو میں جروری ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو صرف وہاں پہ اس میٹنگ میں بولاؤں وہ میٹنگ کس نے آرگنائز کی ریشنل تینکر جی آج جی ٹوڑا رکھوں گا میں دیکھ تینکر جی میں بات کو لمبا نہیں کھشتا ہوں بات کو میں لمبا نہیں کھشتا ہوں آپ پوائنٹ پہ رہیے اگر آپ کے پاس بات نہیں ترک نہیں تو چھوڑ دیجئے لمبا کھشت کوئی مطلب نہیں اس کو آپ ویریفائی کریے نکلو نہیں سنا نکلو صرف 30 سیکنڈ کی میں بات کری تھی صرف 30 سیکنڈ کی سوچو ان کے ریلی جان اور 30 سیکنڈ میں میرچ لگی یہ صرف ریشنل لکھ اس لیے آئے تھے کیونکہ یہ ریشنل بچنا چاہتے تھی سی دی سی بات ان کی یہ تھی اس ریشنل اگر یہ دکھائیں گے تو ادھر یہ پیلنے سے بچے جائیں گے لیکن بھائی صاحب آپ ایسے ریشنل آپ کی اصلیت تو سامنے آئی جائے گی اب کب تک بچ ہوگے یہ ان کی حقیقت تھی مطلب یہ دوسرے کے دھرم کے لیے ریشنل بنیں گے اور جب خود کی بات آئے گی تو کتاب کے لیے کسی کی جان لینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں اور وہ بھی جائج ان کے لیے اور کرورتم بھی یہ موت دیتے ہیں بھائی کسی کا ہاتھ کٹ دینا اس کو ترپا ترپا کر ماننا یہ ان کا دھرم سکھاتا ہے یہ گروہ پراؤڈ ہوتا اپنی جاتی بتانے میں اور وہ اتنے جاتی بادی ہیں کہ سرنیم کو لے کر بہت ان میں وہ اللہ مچا رہتا میں رندھابا ہوں میں جٹ ہوں میں یہ بالا ہوں میں وہ بالا ہوں میرے کو تو پتہ نہیں کون سی جاتی ہیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہ بڑا وہ کرتے ہیں یہ میں نے بھی نوٹس کیا ہے اور مرے کو یہ لگتا ہے کہ سب لوگ جان کاری سب کو رہی ہے جو اپر سوسائٹی ہے ہی سی اس کو بھی گھس آ رہا ہے یہ میں بات نہیں کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کبھی ورش ختم ہو جائے گا تو آپ کو بنا کے رکھ رکھنا ہے جو وہاں کی جو ایلیٹ سوسائٹی ہے اور اس کو مطلب اس سائٹ سے اس کو برامانی کرنے کا ایک چل رہا ہے وہاں بھی کام ہو رہا ہے یہ میں کانسپریسی بتا رہا ہوں سر یہ میں ایسا فیکچول نہیں بتا رہا رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں نا ان کے جو گروہ لڑے لڑکے مرے ہیں نا ان کو جس کے خلاف یہ جاتی بات اور ان ساری چیزوں کے خلاف یہ سکھی جم بنا تھا یہ چیز پھر سے کر رہے ہیں یہ اپنے گروہ کو فالو نہیں کر رہے یہ کتاب کے لیے کسی کی جان لینا اسلام میں جیسی کٹر ہوتے چلے جا رہے ہندویزم ہندویزم بھی کم کٹر تھوڑی نہ تھا وہ بچی ہوئی ہے بڑھتے جا رہی ہے دی 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 یہ وہی چیز ہو رہی ہے جو جو گروپ گروپ اس کا ایلیٹیزم کیسے بنائے رکھے یہ جتنے بھی دھرم ہے یہ دھرموں کی بنیاد ہی ہے کٹر تھا برنہ تو یہ کھوکلے ختم ہو جائیں گے کٹر پڑتی ہے تو یہ تلملہ اٹھتے ہیں صحی بات وہ تو بھئی نے جیسٹیفائی کر دیا ہر چیز جیسٹیفیکیشن ہی سمجھ میں آراتا ہوں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کرور تم موت جو کی امان بھی یہ ہے اس کو جیسٹیفائی کرنا اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایک طرف خود کو مانبتہ بادی کہتے ہیں دوسرے طرف یہ اتنے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کہ کسی کی موت کسی کی جان لینا ان کے لیے کوئی دکھت نہیں بھئی وہ بھی صحیح ہے ان کے لیے اور دوسری طرف مانبتہ کا پارٹ بھی پڑھا رہے ہیں یار کیسے کیسے کہہ سکتے صحیح بات اور دیکھئے اب ڈیموکریسی ہے آزاد بھائی کہ جب تک ان کا چیزوں کو پانوگے نا تب ہی تک مانبتہ یہ بات صحیح ہے بھائی یہ سر ان پہ سوال کھڑا نہیں کر سکتے یہاں پہ بھی نہیں بچ سی دی بات ہی اور تیس سیکنڈ کی بات میں اتنا پونچ پاو پڑ گیا اتنی نزد گئی جب بیار ارے وہ نا یہ کوسز کرتے ہیں ڈی فیم کرنے کی کوسز کر رہے تھے ہم لوگ سوچے تھوڑا ریسنل لکھ آئے تو یہ ریسنل ہیں پر ریسنل بہاں پتا چلا جب انہوں نے کہا کہ ہاں کتاب پھاڑنے کے لئے کسی کو موت کی سجا دینا یہ ٹھیک ہے کیونکہ ان کو بھائی بھارتی قانون پر بھروسہ نہیں ادھر نہ ادھر کہیں بھروسہ نہیں اس لئے خودی قانون اپنے ہاتھ میں لے کسی کی اس طریقے سے حتیع کر دیں پھر چھوڑیے ایسے بھو سرے آ جاتے ہیں